اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس کڑی پکوڑا کی ریسپی اور یہ کڑی پکوڑا کس کو پسند نہیں ہوتا ہر گھر میں ہر علاقے میں ہر کوئی اسے اپنے طریقے اور اپنے ذائقے کے مطابق بناتا ہے میں کیسے بناتی ہوں میں اسے اپنی امی کی ریسپی سے بناتی ہوں جو کہ ہماری ساری پیملیز میں بہت پسند کی جاتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ہم مزیدار سی کڑی پکوڑا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ریسپی کے لیے میں نے ایک کلو گرام کے برابر دہی لی ہے اور یہ ایک دن پہلے کی تھوڑی سی کھٹی والی دہی ہے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے چھے ٹیبل سپون کے برابر بیسن بیسن کو ہم نے چھان کر اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہ بنے بیسن ایڈ کر کے ہم نے اس کو ہینڈ ویسکر سے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں آپ چاہیں تو یہ سٹیپ لیکٹرک بیٹر سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اب ہم نے دہی کی لسی ریڈی کرنی ہے تو اس میں ہم نے دو لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے ایک لیٹر ہم ابھی ایڈ کر کے مکس کر دیں گے اور ایک لیٹر ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس مکسچر کا استعمال ہم نے آگے چل کے کرنا ہے اب ایک کھلے برطن میں ہم ہاپ کپ کے برابر گی ایڈ کر دیں گے جیسے ہی گی گھرم ہو تو اس میں ہم ہاپ تیس پون زیرہ اور دو کڑی پتے ایڈ کر دیں گے ان کو ہم نے چند سیکنڈ کے لیے ترکا لینا ہے چند سیکنڈ کے بعد جب ان کی بڑی پیاری سی خشبو آنے لگے تو اس میں فائن چاپ کیا ہوا ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہم نے صرف اور صرف سافٹ کرنا ہے اس کو کسی بھی قسم کا کلر نہیں دینا دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد جب پیاز اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر پیسہ ہوا ادرک اور لیسن ادرک اور لیسن کو بھی ہم نے چند سیکنڈ کے لیے آئل میں فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کی راہ سمیل ختم ہو جائے جب یہ فرائی ہو جائیں تو اس میں ہم نے ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے یہ بلکل دو چھوٹے سائز کے ٹیماتر ہیں جن کی پیسٹ بنا کر میں نے ایڈ کیا ہے اور ٹیماتر اگر بڑے سائز کا ہو تو وہ بس ہم نے اس میں ایک ہی ایڈ کرنا ہے بہت سے لوگ کڑی میں ٹیماتر ایڈ نہیں کرتے لیکن آپ ٹیماتر ایڈ کر کے بنائیں گے تو پھر اس کا ٹیز دیکھیں بہت ہی شاندار بہت ہی مزے کا بنیں گا اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو ایک ٹیب سپون کے برابر نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہم اس میں سرخ مرچ پاورڈر کا ایڈ کر دیں گے اس ٹائم پہ ہم نے بس یہی سپائسیز ایڈ کر کے انہیں اچھی طرح سے بھون دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر مسالہ پانچ سے چھ منٹ میں نے بہت اچھی طرح سے بھون دیا ہے یہ اس کا بلکل سپریٹ ہو چکا ہے اور یہی نشانی ہے کہ مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھونہ ہوا ہے اب ہم نے اس میں دہی اور بیسن کا جو مکسر ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک لیٹر کے برابر ہے ایک لیٹر ہم اس میں اس ٹائم پہ آکے ساتھ ہی پانی ایڈ کر دیں گے اس کی کوئی خاص لاجک نہیں ہے میرے پاس بول چھوٹا تھا آپ کے پاس اگر کوئی بڑا برتن ہو تو آپ ایک ٹائم میں ہی دو لیٹر پانی دہی میں ایڈ کر دیں اب ہم نے اس کڑی کو ہائی فلیم پہ بائل دلوا دینے ہیں جب اس میں اچھے خاص سے بائل آ جائیں تو ہم نے فلیم کو میڈیم لو کر کے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً فورٹی ٹو ففٹی منٹس کے لیے اس کو ہم نے پورا کور نہیں کرنا بلکہ تھوڑا اوپن رکھیں گے تاکہ یہ اوور فلو نہ کریں کڑی کے پکنے کے ساتھ ساتھ ادھر ہم کڑی کے پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں تو دو کپ کے برابر بیسن یعنی کہ پانسو گرام بیسن ہے یہ اس کو میں نے چھان کر لیا ہے اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی سپون سرک مرچ پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون کے برابر چلی فلیکس دو ٹی سپون کے برابر اس میں ہم نے بھنا کٹا ہوا خوشک دھنیا ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں گرام مسالہ پاودر کا ایڈ کر دینا ہے دو پینچ کے برابر اس میں اجوائن ایڈ کریں گے اور دو پینچ کے برابر ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر دینا ہے دو میڈیم سائز کے فائن چاپ کیے ہوئے علو اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو میڈیوم سائز کے پیاس فائن چوب کیوں اس میں ایڈ کر دیں گے ہینڈ فول کٹا ہوا سبز دھنیا اور تین سے چار ادر سبز مرچیں بری کٹی ہوئی اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کا ایک تھک سا بیٹر ریڈی کر لیں گے پانی کو ہم نے اگدم سے ایڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کریں گے نہیں تو ہمارا بیٹر اگدم سے پتلا ہو جائے گا ہم نے پکوڑوں کا بیٹر فلوئی نہیں رکھنا بلکہ تھک سا ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں پرپیکٹ کنسسٹینسی میں بیٹر ریڈی ہے اس کو پندرہ منٹ کا ریسٹ دے دیں گے پکوڑوں کے مکسچر کو ریسٹ دیئے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے ایک پین میں آئل کو گرم کر لیں گے اور گرم آئل میں ہم نے باری باری کر کے ان پکوڑوں کو ڈراب کرتے جانا ہے اور کروڈ ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا جتنی آئل میں سپیس ہے اسی لحاظ سے ہم نے پکوڑوں کو ایڈ کرنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد جب ایک طرف سے اچھا گولڈن کلر آ جائے تو ہم نے اس کی سائٹ کو پلٹ دینا ہے سائٹ پلٹنے کے بعد دوسری طرف سے بھی ہم نے ان کو اسی طرح سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے جب چاروں طرف سے اچھا گولڈن کلر آ جائے اور یہ اچھے سے کرسپ ہو جائیں تو ہم نے ان کو گرم تیل سے نکال لینا ہے میکسیمم ٹائم ان کو فرائی کرنے کا تقریبا تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہے باقی کے بھی پکوڑوں کو ہم اسی طرح سیکنڈ بیچ میں فرائی کر کے ریڈی کر لیں گے تو پکوڑے ماشاءاللہ سے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب دوسری طرف جو کڑی کی سیچویشن ہے وہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں چیک کریں یہاں پر کڑی کو پکتے ہوئے تقریبا پچاس منٹ کے قریب ہو چکے ہیں یہ اس کا بلکل سپرٹ ہو چکا ہے اور یہ پکت ٹھیک ہو چکی ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا اتنا ہی ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے تو یہ کڑی کو کافی حد تک سوک کر لیں گے اور یہ گہری ہو جائے گی تو لہٰذا اب ہم اس میں سارے کے سارے پکوڑے شامل کر دیں گے پکوڑوں کے ساتھ ہی لاست میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو خاف ٹی سپون کے برابر بھنا کٹا ہوا پوشک دھنیا ایٹ کر دیں گے خاف ٹی سپون زیرا پاودر اور خاف ٹی سپون ہم گرہ مسالہ پاودر اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے پکوڑے شامل کر کے ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا صرف اور صرف ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے پھر ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اب ہم کڑی کا تڑکہ ریڈی کر لیں گے تو پین میں پانچ سے چھے ٹی سپون آئل کے ایٹ کر دیں گے اس میں شامل کریں گے خاف ٹی سپون کے برابر زیرا دو کڑی پتے اور چار سے پانچ ہزار سوکھی ہوئی لال مرچے چند سیکنڈ کے لیے ہم نے ان کو تڑکا کر تڑکہ ریڈی کر لینا ہے دوسری طرف کڑی میں ہم ڈالیں گے ہرہ دنیا اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ریڈی کیا ہوا تڑکہ تو بس جی ماشاءاللہ سے یہ ہے فائنل لک ہماری کڑی پکوڑے کی مکس کر کے ہم اس کو سرو کر لیں گے چیک کریں اس کی لک ماشاءاللہ سے انتخائی زبردست بنی ہے اور خوشبو اس کی ماشاءاللہ سے میرے پورے کچن میں میرے پورے گھر میں پہلی ہوئی ہے کڑی کا آپ ٹیکچر چیک کریں جب ہم نے اس میں پکوڑے ڈالے تھے یہ تو یہ کافی حد تک پتلا تھا پکوڑوں نے اس کو ایبزارب کر لیا ہے تو اس کا ٹیکچر کافی حد تک گہرا ہو چکا ہے کھانے میں یہ بہترین اور لا جواب ہے اور آپ اس کو سرو کریں بائیڈ رائس چپاتی یا پراتھے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے تو یہاں پر بہت ہی تیز تھی خوشبو دار سی کڑی پکوڑا کو چیک کرتے ہیں چیک کریں آپ اس کو ماشاءاللہ سے اس کا ٹیکچر کتنا زبردست اور کتنا شاندار بنا ہے پکوڑا اس کا روئی کے گالے کی طرح ساپت ہے میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں پوری ویڈیو میں کڑی پکوڑے کی ہر ٹپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں خاص طور پر وہ لوگ جو کڑی بنانا نہیں جانتے اور جو بچیاں نئی نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کے لئے کڑی بنانا بہت ہی آسان ہو جائے اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ کڑی پکوڑے کی بہترین سی اور لا جواب سی ریسپی آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر و میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ